ہیلو دوستو موٹی ویسنل ٹیکنلوجی میں آپ سے بھی کا سواگت ہے میں عمران سیفی اور ہم آج آپ کو بتائے گے جے وی کھیتی کے بارے میں جو میل کی جو خاد ہوتی ہے وہ کھیت میں ڈال کر اس کا پریوک کیسے کیسے کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک بھائی ہے جو کسان ہے وہ ہمیں آج کھیتی کے بارے میں جے وی کھیتی کے بارے میں بتائے گی میرے نام ہے وکاس کمار اور میں آلو کی کھیتی کرتا ہوں اور میں میل سے یہ مہلی لاتا ہوں اور کچھی گوبر کا خاد بھی ڈالتا ہوں اور اس میں جو ہے اس میں یہ ڈالا جاتا ہے پیداوار بڑھانے کے لیے جو پیداوار اچھی ہو اور پیداوار کے لیے یہ نیل کی مہلی بھی ڈال دی گوبر بھی ڈالے گا بھی ایک کم سے کم ایک ٹرالی ایک بھیگے گا اس سے ہماری پیداوار کم سے کم بیس کٹے بھیگے کی بڑھ جائے گی مہلو ہم نے میلی یا گوبر کا خاد نہیں ڈالا تو ہوگی بیس یا تیس کٹے بھیگے کی اور اسے ڈال کے بیس کٹے بھیگے کی ہماری پیداوار اور بڑھ جائے گی اس خاد میں جو کیچوے ہوتے ہیں وہ کیچوے سے بھی بہت ہمیں لاب ہوتا ہے اور اس سے بھی ہمارے کھیت جو ہیں بہت اچھے بن جاتے ہیں کیچوے سے بھی اس لیے ان خاتوں کو ڈال کے کھیتی کو اچھی طرح بنایا جاتا ہے یہ میلی ہے یہ میل کی طرف سے تیار کر کے دی جارہی ہے اس میں اور بھی وہ کیمیکل ملا رہے ہیں اور یہ ہمیں پچاس روپے کنٹل ہے لیکن ویسے تو سو روپے کنٹل ہے لیکن کسانوں کو پچاس روپے کنٹل سبسیڈی پر پچاس پرسنٹ سبسیڈی پر کسانوں کو مل رہی ہے اس کی جتائی ہوگی کم سے کم دو تین مار جتائی ہوگی جب یہ کھیت تیار کر جائے گا جب اس میں آلو لے جیسے ہمارے بھائیانہ بتایا ہے جو کسان بھائی ہے کہ جو یہ بھی کھیتی ہوتی ہے جو ہماری میل کی جو خاد ہوتی ہے اس سے کیا کیا بینیفیٹ ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگا ہمارے بھائیانہ بتایا ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی پر ملتی ہے جو میل دوارہ ملتی ہے تو اب جو ہے یہ آلو کے لیے کھیت تیار ہو رہا ہے اور یہ کسان بھائیوں کو بڑا جو اکٹوبر کا یہ دسم مہا چلا ہے تو اس میں جو ہے سبسیڈی پر ملتی ہے تو اس سے جو ہے کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ جو کھیت ہے یہ تیار ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے اس میں میل کی خاد گری ہوئی ہے تو اس میں سارے جو بھی تمہارے تاتو ہوتے ہیں جمین کے لیے جو اپلپد ہوتے ہیں وہ سارے تاتو میل کی خاد میں اپلپد ہوتے ہیں اور اس میل کی خاد سے کیچوے بھی ہوتے ہیں کیچوے کراپ ہوتے ہیں تو کیچوے کا جو کاریے ہوتا ہے وہ کاریے وہ کاریے جو مٹی ہوتی ہے اس کو بھر بھری کرتی ہے تو مٹی کو بھر بھری کرنے کے باوجود جو ہماری جمین ہوتی ہے وہ بڑیہ ہو جاتی ہے اور اس میں جو فصل ہوتی ہے وہ بھی ہماری فصل اچھی ہوتی ہے تو دوستو آج ہم نے بتایا جو میل کی خاد ہوتی ہے اس سے کیا گیا بینیفیٹ ہوتے ہے تو میں کسان بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ میل کی خاد کا اور گوبر کی خاد کا زیادے زیادے پریوک کرے کرے تو اس کھیتی سے بڑا آلاب ہوگا جیس کسان رہی ہے گوبر کی خاد بھی ہوتی ہے اس طرح سے اور آپ کی جو ہے میل کی خاد بھی ہوتی ہے تو اس سے بہت بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے کسانوں کو تو دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولے جاہے جاہے اس ویڈیو کو ہماری سیئر کریں اور سسکرائب کریں اور ہم کسان بھائیوں کیوں ایسی ٹوپک پر بار بار ہم چرچہ کرتے رہے گے اور بار بار ایسی ویڈیو ہم لے کر آتے رہے گے کسان کا دوست کسان کا بھائی اور اپنے دیش کی ترقی کے لیے ہم ایسے ٹوپک بار بار سبی درسوں کے سامنے لے کر آتے رہے گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد